بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ برکل ٹھیک ہوں گے ہستے بستے ہوں گے اپنے گھروں میں عباد ہوں گے اور میں ہوں مصبا وقاس اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کریم چارٹ کی ریسپی آپ اس کو کریم سیلڈ بھی بول سکتے ہیں کریم چارٹ بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو فروٹ چارٹ یا پھر فروٹ سیلڈ بھی بول سکتے ہیں ویورس یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سیو جو آج کل پاکستان کے آرہے ہیں بہت مزے کے ہیں بہت نرم نرم اور بہت ہی مزے کے ہیں سیو لے لیے ہیں میں انگریڈینٹس آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی تھوڑے سے انگریڈینٹس میں یہ بہت مزے کی بنتی ہے سیو لے لیے ہیں میں نے تقریباً ایک ڈیڑھ کلو کے قریب سیف تھے ان کو کٹنگ کر لیا ہے کیوبز میں کیلے تھے ایک درجم کیلے لے لیے ہیں ان کو بھی کٹنگ کر لیا ہے اور گریپس لے لیے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کی گارنش کریں گے اس میں میوہ ہے بادام ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹا بار ایک بریپ کرش کر لیا ہے یہ مربع ہے یہ میں نے ریڈ اور گرین کلر کے لیے چینی لے لیا ہے اور یہ ہے ٹرٹرہ پیک کی جو آپ کو کریم ملتی ہے یہ کریم ہے فریش کریم اور ایک انگریڈیاں جو ہے وہ ہے ہمارا بہت ہی خاص جس میں یہ بنے گا وہ میں بتاؤں گی آپ کو بعد میں ریسپی میری ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا اور جو نئے آنے والے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک سکی میکسنگ اور میکسنگ کر دیں گے ہم اس بڑی سی راک میں تاکہ یہ اچھے سو جائے اس میں سب سے پہلے سیر دال لیے اس کے بعد کلے ڈال لیے ویورز ریسپی کو پورا دیکھئے گا سکیپ نہیں کیجئے گا آپ سکیپ کریں گے ہو سکتا ہے آپ سے کوئی چیز نہیں سو جائیں جو ہمارا ایک انگریڈیاں برہتا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی ان دونوں چیزوں کو اچھے سی میکس کر لیں تاکہ کلے بعد میں ٹوٹے نہ ویورز اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں میکرونی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میکرونی بچوں کو پساند نہیں ہے تو اس لئے میں نے میکرونی شامل نہیں کی انگور شامل کر رہی ہیں اس میں اور پھر اس کو بھی میکس کرنے کی میکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو کر دیں گے سائیڈ میں اور لیں گے یہ والی کریم اس کریم کو کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے اس کو بیٹ اس کو ڈال لیتے ہیں اس والے بول میں اچھے سے ساری کریمہ آپ اس میں سرکا کریں گے کریں گے چینی ملا دیا اب کریں گے کریں گے اس کو کریں گے سو ویورز کریم کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا اب نکالتے ہیں ہم اپنا سیکرٹ انگریڈیانٹ یہ ہے وہ اور یہ ہے دہی ویورز دہی شامل کریں گے ہم اس میں دہی میں ہم لڈ ڈالیں گے یہ والی ساری کریم اور یہ دہی میں ہم نے ساری کریم ڈال کے دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس میں ذرا بھی گھٹی نہ ہو یہ سیکریٹ انگریڈینٹ اس لیے میں بول رہی تھی کہ جو آپ کریم چار بازار سے کھاتے ہیں اس میں صرف کریم ہوتی ہے کیونکہ یہ ہم لوگ گھر میں بنا رہے ہیں یہ میری اپنی ریسپی ہے اس لیے میں اس میں دہی شامل کر کے بناتی ہوں آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا اس کا ذائقہ جو بزار سے آپ لوگ کھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ مزے کا ہوتا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو دہی کو اچھے سے پھینٹ لیں ویورز اگر آپ چاہیں تو آپ چاٹ مسالہ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں چاٹ مسالہ ڈال کے نہیں کھاتے ہیں اس لیے میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈال کے نہیں کیا اگر آپ کے گھر میں کھاتے ہیں تو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا آپ اس کو ہم شامل کر لیں گے اس میں یہ سارے فروٹس میں پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں اس میں میکرونی بھی شامل ہو سکتی ہے اگر اس کو بوائل کر لیں آپ اور بوائل کر کے وہ بھی اس کے ساتھ آپ جو جو فروٹ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ والا فروٹ اس میں شامل کریں اس میں آپ یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں آپ اسے حساب سے اس کو بنا لیں یہ دیکھیں اب یہ ہو گئی ہے میکس دہی اس میں ایسے ہی زیادہ مطلب دہی کریم آپ چاہیں تو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہماری میکس ہو گئی ہے اب اس کو میں ایڈ کروں گی اس کو نکال لیتے ہیں اس والے بول میں اس میں سے بسم اللہ اور پھر کریں گے اس کو گارنش بچے جو ہیں وہ امرود ہوگیرہ اس میں نہیں وہ پسان کرتے تو اس لئے میں نے اس میں امرود شامل نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو آج کل سیزن کے حساب سے امرود بھی آیا ہوا تو آپ اس میں امرود بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس میں پیچ پیچ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کریں گے اس کے اوپر گارنشن کریں گے میوا ڈالیں گے اس کے بعد بادام ڈالیں گے ہم اس کے اوپر اور پھر اینڈ پہ ڈالیں گے ہم اس کے اوپر موربہ اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ خجورے بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ خویا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو چیزیں اس لئے بتا رہی ہوں کہ اس میں ایڈ ہوتی ہیں لیکن بچے نہیں کھاتے تو اس لئے میں نے نئی ایڈ ڈالیں اگر آپ چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ رکھیں یہ ہماری بند کے ریڈی ہو چکی ہے ویورز آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ مجھے کومنٹ سکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے گا اگر آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ انہیں بھی بنا کے یہ میٹھے میں سرب کیجئے یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ ٹرائے کیجئے گا اس کو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی اللہ حافظ